ادوال کے لوگوں میں آپ کی محبتوں کا کرز ادا نہیں کر سکتا جب انسان کا جنازہ ہوتا ہے تو اسے پھر پتہ لگتا ہے کہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے جب پچھلے سال مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو جس محبت کا آپ نے اظہار کیا اور جس طرح دعائیں دیں میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ کتنے دن فون کے اوپر جب آپ لوگ میرے لئے دعائیں کرتے تھے تو ہر فون کے پیچھے کسی ماں اور بہن کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دعاؤں کی آواز بھی آتی تھی تو میں اپنی تمام ماں اور بہنوں کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے آنچل سے اللہ کے آگے میری زندگی کے لئے دعائیں کی اور میری صحت کے لئے دعائیں کی آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حمد اور صحت دی ہے کہ میں آپ کی اور وطن عزیز کی دوبارہ خدمت کر سکا ایک سال مکمل ہونے کے بعد میرے لئے چیلنج تھا کہ اس واقعے کی یاد دوبارہ اٹھے گی کہ ایک سال پہلے اس دھرتی پر مجھ پہ گولی چلی تھی اور میرا لہو اس دھرتی پہ طبقہ تھا تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کا اس سے بہتر کیا انتقام ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد ہم اسی دھرتی پر پاکستان کے تمام مسالک اور پاکستان کے تمام مذاہب کے نمائندوں کو بلائیں اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں کہ ہم پیغام پاکستان برائے امن برائے قومی یکجیتی اور قومی یدانگت کا اس پیغام کو جس کو دو ہزار علماء نے مل کر ایک فتوے کی صورت میں تیار کیا اور مجھے بیسیت وزیر داخلہ عزاز حاصل ہوا کہ ایوان صدر میں اس کی رونمائی کر سکیں اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تو ہم سب مل کر اسی پیغام پاکستان کی تجدید کریں اور پاکستان کو اور دنیا بھر کو پیغام دیں کہ ہماری قوم کا ہر بچہ ہماری قوم کی ہر بچی جوان بوڑا خاتون مرد ہر کوئی اس ملک میں امن محبت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے قائد عظم کا سپاہی ہے ہم قائد عظم کے اس پاکستان کو جس میں لوگ امن کے ساتھ محبت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں کوئی کسی سے نفرت نہ کریں اور دلیل کا جواب تشدد سے نہیں دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دیا جائے وہ پاکستان جس میں ہم تاثق کے زہر کو ختم کر کے محبت کی شیرنی کو عام کریں تو ہم آج مل کر اس واقعے کا انتقام اس محبت کے اور قومی ویدت کے پیغام سے دے رہے ہیں اور پھر پچھلے ایک سال مجھ پہ بہت بوجھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نئی زندگی عطا کی ہے تو مجھے اس نئی زندگی کا قرض اتارنا چاہیے تو میں نے بہت سوچا دوستوں سے مشورہ کیا یہ خیال بھی آیا کہ کوئی رفاہی ادارہ بنایا جائے کوئی تعلیم یا صحت کے شعبے سے ادارہ بنایا جائے مگر پھر کئی دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسا اقدام اٹھائیں جس کا تعلق آپ کی ٹریجڈی یا آپ پر جو حملہ تھا اس کے حوالے سے ہو تو پھر میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اور آپ سب کی تائید سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دو سالوں کے اندر ہم نارو وال کی دھرتی پر ایک بین الاقوامی میار کا ادارہ بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہوگا انٹرنیشنل اسلامیک انسٹیچیوٹ فار پیس اس کے اندر اس کے اندر تین مرکز ہوں گے پہلا مرکز مسلسل بین المسالک اور بین المذہب مقالمے کے ذریعے ہم آنگی کو فروغ دینے کے لیے کام کرے گا اس مرکز کے اندر ہم مذہبی قیادت نوجوانوں کو جن کا مختلف مصالک اور مذائب سے تعلق ہے ان کے سارا سال پروگرام کریں گے تاکہ جو نفرت اور تاثب کی دیواریں ہیں ان کو گرائے جا سکے اور ہم ایک پاکستانی قوم کی سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں دوسرا مرکز اس میں عالمی مرکز ہوگا جس میں دنیا کے اندر بین التہذیب سیولائزیشنل کوپریشن کے ڈائیلوگ کو شروع کیا جائے گا حالی میں نیوزی لینڈ کا جو واقعہ ہوا ابھی سری لنکا میں جو واقعہ ہوا یورپ اور امریکہ کے جو واقعات ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انتہا پسندی کسی ایک مذہب کا یا کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام قوموں کا تمام مذہب کا اور تمام ممالک کا مسئلہ ہے تو ہم نارو وال میں اس قائم ہونے والے مرکز میں پوری دنیا سے مختلف تہذیب کے نمائندوں کو اور قائدین کو بلائیں گے تاکہ بین الاقوامی تہذیبوں کے درمیان مقالمے کا سلسلہ شروع ہو تاکہ پاکستان دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر آئے تیسرا مرکز اس کے اندر پاکستان کی انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ اور قربانیوں کا تصویری کہانی بیان کرنے کا مرکز یا گیلری یا میوزیم ہوگا مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا جب میں نے معلوم کیا کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسی ہم نے گیلری قائم نہیں کی جہاں پہ ان ستر ہزار قربانیوں کو ڈاکومنٹ کر سکیں جو پاکستان نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف ادا کی ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جس میں ہم اپنے نوجوانوں کو لی جا کر اس پوری کہانی سے روشناز کرا سکیں کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی نے کس طرح ہماری جڑوں کو کھوکلا کیا ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی بین الاقوامی وزیٹر ہم اس کو اس جگہ سے گزاریں تو وہ پاکستان کی قربانیوں کو دیکھ کر اشش کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس انسٹیچوٹ کے اندر ہم پاکستانی قوم کی جو دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جد و جہد ہے اس کو بھی ڈاکومنٹ کریں گے جس میں ہماری مسلح واج نے قربانیہ دی ہیں ہماری پولیس نے قربانیہ دی ہیں ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے قربانیہ دی ہیں ہمارے شہریوں نے قربانیہ دی ہیں ہمارے بچوں نے قربانیہ دی ہیں ان تمام قربانیوں کی داستان کو اس مرکز میں رکم کیا جائے گا تاکہ دنیا ان سے آگاہ ہو سکے تو میرے بہنوں اور بھائیوں آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے گولی اور گالی کے پیغام کو مٹانا ہے گولی اور گالی کی جگہ ہم نے محبت امن اور بھائی چارے کو قائم کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ذینوں میں تاثب کو اور نفرت کے بیجوں کو ختم کرنا ہے ہم نے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کا مقصد تشدد نہیں ہے ہم دلیل کا مقابلہ دلیل سے کریں گے اور جو شخص تشدد کے اوپر اترتا ہے یا امادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل سے آ رہی ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے بہنوں اور بھائیوں اسلام تو مذہبی دلیل کا ہے منطق کا ہے اور اس حوالے سے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج مجھے پتا ہے کہ چھپٹی کا دن ہے اور گندم کی کٹائی کا موسم ہے اس موقع پر ہمارا ذریعی معاشرہ ہے کوئی کسان کو لاکھوں روپیہ انعام دے کے بھی کہے کہ ایک دن غیر حاضری کرو تو وہ اپنا کام اور کھیت چھوڑ کے نہیں نکلتا آپ لوگ اس پیغام سے محبت کے لیے اور میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے آپ نے مجھے اور اپنی محبت میں کرزدار کر دیا ہے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ نے جس طرح پچھلے الیکشن میں بھی ہر طرح کی نفرت کو مسترد کیا اور اپنا اعتماد مجھے دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ نے حمد اور اس جسم میں سانس دیا میں آپ کی خدمت کرنے کو اپنے لیے ایک عزاز سمجھوں گا اور ہم سب مل کر آج مجھے خوشی ہے کہ تمام مسالک کے لوگ موجود تھے آج مجھے خوشی ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے ہم نے حکمران جماعت کو بھی دعوت دی تھی اگر وہ بھی شریک ہوتے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی لیکن بوجو وہ شریک نہیں ہوئے لیکن پھر بھی میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی تعیید اس پیغام کے اندر ہے کہ ہم نے پاکستان کو گولی اور گالی سے پاک کرنا ہے پاکستان آج مجھے خوشی ہے